موسیقی دیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک ہے مول سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن کے اوپر ڈسکس کریں گے The atomic mass, molecular mass and formula mass of any substance are expressed in gram is called مول ہم کسی بھی element کا atomic mass اور کسی بھی molecule کا molecular mass یا کسی بھی ionic substance کا formula mass ہم اس کو express کریں گے, show کروائیں گے, لکھیں گے گرامز میں تو وہ ہمارا مول میں convert ہو جائے گا جیسا کہ فار اگزمپل کاربان کا atomic mass ہے 12 amu amu stand for atomic mass unit کاربان کا atomic mass ہے 12 تو ہم اس کو مول میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم 12 کے پیچھے سے جی گرام لگا دیں گے تو وہ مول میں convert ہو جائے گا تو 12 گرام میں کتنے ہو گئے مول ایک مول کیونکہ atomic mass کاربان کا 12 ہے تو وہ اس کا مول بھی 12 گرام کے برابر ہی ہوگا جیسا کہ فار اگزمپل وارٹر ہے اس کا فارمولا ہے H2O اس کا molecular mass ہم نکالیں گے تو وہ 18 amu ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو مول میں change کرنا چاہیں تو کیا کریں گے جی اس کے back side لگا دیں گے گرام میں change ہو جائے گا تو وہ کتنے برابر ہو جائے گا ایک مول کے برابر ہو جائے گا کیوں جتنا molecular mass water کا 18 ہے اس کا مول بھی ایک مول ہی 18 گرام کے برابر ہی ہوگا جیسا کہ فار اگزمپل sodium chloride ہے اس کا formula mass کتنا ہوتا ہے 58.5 amu اگر ہم اس کو ایک مول میں تبدیل کرنا چاہیں تو اسی sodium chloride کا formula mass کیا کریں گے calculate کر کے اس کے back side میں g لگا دیں گے گرام لگا دیں گے تو یہ مول میں تبدیل ہو جائے گا تو کتنے مول ہو گئے ایک مول ہو گئے اگر چاہا ہم ان کے دو دو مول اٹھانے چاہیں تو کیسے کریں گے for example ہمیں کاربان کے دو مول سو�ھانے ہیں تو کتنے گرام سوٹھانے پڑیں گے تو کاربان کے ایک مول میں 12 کیا ہے گرام ہیں تو دو مول میں کتنے ہوں گے 24 اور وارٹر کے ایک مول میں 18 گرام ہے تو دو مول میں کتنے ہوں گے 36 گرام سимپل اگر ہم 3 مول اٹھائیں گے تو ملٹیپ لائے کریں گے 18 کو 3 سے اگر چار اٹھائیں گے وارٹر کے ملکل تو چار کو ملٹیپ لائے کریں گے اٹھارہ سے ڈیئر سٹوڈنٹس مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے نیو نیو ٹاپکس کے اوپر لیکچر سننے کے لیے آپ کو یہ چینل سسکرائب کرنا پڑے گا اور اس بیل ایکن کو آپ کو کلک کرنا پڑے گا تھانک یو